اسلام علیکم گائز تو کیا حال چالیں آپ سب کی امیریں سب پہتر ہوں گی تو آگے ہم آج ایک کون نیو ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو میں گیم پلے بھی ہے گائز گیم پلے بھی انجوائے کر لو مطلب کافی اچھی اچھا گیم پلے تھا اور یہ شاید میں اپلوڈ بھی کرتا تو اس کے لفظہ مہن چیز جو ہے اس میں وہ ہے ٹک ٹک کے بارے میں کہ ٹک ٹک بین کیوں گی اور کب ان بین ہوگی تھوڑی بہت میں ریسرچ بھی کی ہے پاکی میں آپ لوگوں پتاتا ہوں کیا سین ہے تو گائز ٹک ٹک بین کی ہوئی پہلے تو اس پہ آتے ہیں نا آپ سب کو پتا ہے کیوں بین ہوئی ہماری فوریو پہ کونسی ویڈیوز چال رہی ہوتی ہیں زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا خیر پب جی کے علاوہ باتگاروں میں مطلب جو پاکستان کی ویڈیوز کوئی بھی نہ کوئی کہہ رہا ہے یہ مطلب میں اتنے غلط ویڈیوز ہیں میں موہ سے بھی نہیں بول سکتا تو گائز چھوٹا چھوٹا بچے آج کل موبائل اور آئی پیڈ لے کے اور ٹیبلٹ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو گائز جو دیکھتے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑتے ہیں آپ خود لوگ بتاؤ مطلب دیکھو نا کوئی خسرا بن کے کھیتوں میں جا کے کہتا ہے کہ شیخ رشید نے مجھے مطلب زیادہ بندے لے گیا ہے تھا یہ کیا سین ہے عجیب مطلب ایسی ایسی ویڈیوز مطلب لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اتنا اتنا گند ہے کوئی کہہ رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں میری مدد ذہن میں بات ہے لیکن چھوڑو تو اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں ہیں مطلب میں کیا ہی بولیں ہیں اتنی فاش ویڈیوز ایسے ایسے کپڑے اور کیا کچھ چھوڑو یار میں کیا ہی بولوں اس میں میری ریویوز میں ہے کہ تا ہوں کہ چھوڑی دو تو اس یہ میں وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان سب پہ نا ان سب کی وجہ سے پشاور آئی کر کے جو ہے نا آہ چیف جسٹس انہوں نے کہا بھئی سین یہ ہے کہ یہ بہت ہی غلط معات والا سین ہے ٹک ٹوک پہ نا تو مطلب ہم جب ایپ کھولتے ہیں اکثر تو یا پھر ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ یہ سین ہے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہاں پہ لائک تو ہم اس کو بتا انہوں نے نا جو ان کے ہے نا آہ یہ اوفیشل پیجیز یا ایپ سے زیرا ان کا ایک بڑا ہوتا ہے نا لیکن ان کو بلایا ان کو بولا کہ آپ کی پب جی اوفیشلز کے ساتھ کوئی معاملات ہو زیرا اس بارے میں تہلی ہوئے تو انہوں نے بولا نہیں انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا جو پب جی کے آہ سوری ٹک ٹوک کے اوفیشلز ہے کیا ہی بولی جا رہا ہوں ٹک ٹوک کے اوفیشلز جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہم ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا تو کوئی معاملہ ہم نے ان سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ایسا تعاون کرو نا تعاون سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آتھورٹی وغیرہ دو تھوڑے ایکسیس دو تاکہ یہاں پہ کوئی غلط معاد وغیرہ شیئر کرے تو ہم اس کو اکاؤنٹ بلوک کر سکے یا اس کی ویڈیوز وغیرہ لیک کوئی بھی پریویسی والا سینو نا تو ایسا کوئی ہمیں ایسا لیکڈیل وغیرہ کرو تو ٹک ٹوک کے جو افیشلز ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس سے پاکستان مطلب پاکستانیوں کے پاس جو جو بھی ہینڈل کرتے ہیں نا جسی پیمرا ہوتا ہے جو بھی لائک ان کو کہتے ہیں وہ مطلب کہہ رہے ہیں نا مطلب ان کے سابقے میں کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا ٹک ٹک کے جو افیشلز ہیں کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا تو پہلے تو ان نے بین کی سہی ہے پھر ان بین کر دی لیکن اس بارے اب ان بین اتنی جلدی نہیں ہوگی جب تک ٹک تو کے اوفیشل جو ہیں وہ جب تک کنفرم نہ کر دیں یا ان کو ایکسس نہ دیں پاکستان کا جو لائک ہے نا پاکستانی جو ہیں جو ہینڈل کرتے ہیں یہ سب ایپ سویرا تو جب تک ان کو مطلب نہیں دیں گے ایکسس کے لیے لے آپ جس کا کاؤنٹ بین کر کرنا چاہتے ہیں کریں اور جو آپ نے پریویسی اپنی رکھنی ہے اپنی کنٹری کی وہ رکھیں تب تک یہ ان بین نہیں ہوگی تو گئیس یہ ہے سین لائک ایک سین تو یہ ایسا یہ باقی آپ لوگ پتے یار اب غلط ویڈیوز میں دکھا تو نہیں سکتا یا پھر میں بتا تو نہیں سکتا اتنی غلط غلط ویڈیوز کوئی کہتا ہے کہ میں یار چھوڑو دل نہیں کر رہا بس باندھ گنتی ہوگی اتنی غلط غلط ویڈیوز میرے پاس پڑی بھی ہوئی ہیں لیکن میں نہیں لگانا چاہتا اپنا چینل نہیں گندہ کرنا چاہتا تو وہ چیز ایک صحیح ہے دوسری چیز ہم پب جی پہ آتے ہیں صحیح پب جی پہ فائدہ کن کو ہوا ٹک ٹک سے دیکھو آج کچھ نام ہے سٹار انونیمس مسٹر جے پلیس صحیح ہے ٹیگنار لائف گیمنگ ایک اور بھی سوری اگر میں کسی کو بول کیوں یہ لوگ ہیں جو صرف یوٹیوب سے اوپر گئے ہیں صحیح کوئی ٹک ٹکو غیرہ کچھ نہیں یوز کیا ان میں اب دوسرے طرف آتے ہیں لیجنڈ ایف ایم ریڈیو گیمنگ بھائی سوری وہ بھی انہوں نے وہ بعد میں ٹک ٹک پہ لائک انہوں نے جوائن کیا تو وہ مدہ انہوں نہیں بھائی انہوں بھی بعد میں ان سب نے بعد میں جوائن کیا لیکن یہ صرف یوٹیوبر تھے یوٹیوب سے اوپر گئے اور پھر آتے ہیں اب جو ٹک ٹک سے سٹار بنے ہیں لائک پہلے تو اس وی جو کر بھائی ہیں پھر لیجنڈ سیم پھر ایسے بہت ہیں صحیح ہے آپ سب کو بھی پتا ہوگا ان سب کے نام پھر لیجنڈ احمد ہے دیکھ لو وہ بھی ٹک ٹک صحیح پھر روہر کے لڑکے ہیں کہ پانڈا ہے روہر اور بکر ہے وہ بھی ٹک ٹک سے اوپر گئے مطلب یوٹیوب پہ جتنے بھی بڑے اب بھی نام ہے نا ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے نا ان میں آدھے سے زیادہ مطلب یہ جو نام میں نے پہلے لیے پریڈیٹر ہوئی رہا اور ڈکی اور سوری تھے کہ بھئی تو ایک ان کا تو ایک تھوڑا سا لگ کنٹینٹ ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے نام دیئے چار پانچ وہ یوٹیوب سے تھے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اب ہمارے پب جی کے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں نا جیسے اب ہم جیسے گئے میں قدیر گیمنگ جو اس میں قدیر اس کے علاوہ اور بھی لڑکے خلیفہ فوٹسین خلیفہ جو ہے وہ بھی مطلب اس نے چار ساڑھے چار لاکھ جتنے بھی اس کے سبسکرائبر ہے نا وہ ایسے کیسے ہوئے ایسے ٹک ٹک سے اس کو سپورٹ ملی نا ہمیں چاریس چار زار جب لائکس آ جاتے ہیں سات آر لا بیوز آ جاتے ہیں تو ہماری ویڈیوز پہ بھی تیس چاریز زار یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں تو یہ سینے اس حساب سے جو نئے ہمارے لڑکے آ رہے ہیں نا جو کافی اچھا کھیلتے ہیں بہت زیادہ لڑکے ہیں تو ان کے لئے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ یار یہ کیا سینے لائک یا ایسا غلط آپ یقین کر رہے ایک بندہ ہے میرے پاس وہ دو دنوں سے یہ پوچھ رہے دو تین سائی کو بھئی کا بند بین ہوگی کیا سینے آگے میں نے کہا کیا ہوگی ہے بھئی کہتا ہے یار میں اس کو لائک ایسا اپنا فیچر لے کے آگے چلنا چاہتا تھا میں تو پڑا لکھا بھی نہیں ہوں اس بندے کے اسیز آر ٹک ٹوک پر فولورز ہے میرے کلین کے لڑکے جب میں نے سنے نا کہ ٹک ٹوک بہن ہو گئی ہے تو میرے پیروں سے ایسے جیسے زمین نکل گئی نا تو وہ ابھی ٹک ٹوک سے لائک لے رہا تھا فین فولنگ نا یوٹیوب پہ لہا رہا تھا ابھی اس نے سٹارٹ ہی کیا تھا تو پہلے اس نے صرف ٹک ٹوک پہ دیان دیا ابھی وہ یوٹیوب پہ کر ایسے کافی لوگ کر رہے تھے جیسے کہ ابھی بگنرز ہیں مقدر لڑکے ایکس مقدر وہ بھی ہے پھر انویڈر ہے ایسے اور بھی کس کس کا نام دوں کافی لڑکے ہیں جو میری نظر میں ہیں نا یہ دو چار میں بتا رہا رہا ہوں لیکن ایسے سینکڑوں لڑکے ہیں دو چار نہیں مطلب تعداد ان کی سینکڑوں میں ہیں تو یہ سب لوگ جو ہے یہ مطلب کیا ان کا یہی تھا کہ ہم ٹک ٹوک کے فینز لیں گے فین فولنگ پھر اگر اوپر مطلب جب ہم فین فولنگ لیں گے تو پھر ان کو کنورٹ کریں گے یوٹیوب پہ تو یوٹیوب پہ کنورٹ کر کے ہم ہو سکتے کمیوٹی کا حصہ بنے اور اچھے سے لائک جلدی بوسٹ کرے آپ ڈریکٹ یوٹیوب پہ آتے ہو نا آپ لائف سٹریم سٹارٹ کرتے ہو یا پھر آپ گئے پلے اپلوڈ کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو اتنے جلدی نام نہیں بن سکتے وہ ٹائم لگ جاتا ہے جس ان ٹک ٹک پہ اگر آپ اس نام نالے تھے ہماری جو یوٹیوب پہ عوام بیٹھی ہوئی ہے نا پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ساری ٹک ٹک پہ بھی ہے تقریباً زیادہ تر ٹک ٹک پہ بھی ہے زیادہ تر کہ ٹوٹلی پاکستان ہی پورا ٹک 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 گیوز کرتا ہے تو وہاں پہ جب ایک بندہ تھوڑا بہت فیموس ہو جائے نئے چیز ہوتا ہے نظروں میں آنا فین فولنگ تو سب تیس چاریز آر بھی زیادہ کر لیں گے لیکن جب تک آپ لوگ کمیونٹی میں نظروں میں نہ ہونا تو وہ نام نہیں گئے تو ٹک ٹک پہ کافی لوگ ہے صحیح نام بنا لیتے ہیں صحیح ہے پھر وہ یوٹیوب پہ جب اپلوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ جب وہی ٹک ٹک آئے دیکھتے ہیں کہ یار یہ یہ بندہ یوٹیوب پہ آگیا ریکومنڈیشن میں ان کی جب ویڈیو آتی ہے تو کھول کے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ٹک ٹک سے ڈائریکٹ بھی کافی لوگ لنک سے جوائن کر کے یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو مطلب پہلی دفعہ جب ٹک ٹک بین ہوئی نا اب یقین مانو میری بھی یہ عالت تھی جیسے پیرا سے زمین نکل گئی ہو لیکن جب ان بین ہوئی میں نے اتنی میند کی یوٹیوب پہ نا کہ میں تقریباً ہر ایک دو دن بعد تب سے ابھی تک میں نے میند کی ہوئی اور ابھی ماشاءاللہ میں پچاس زار بھی ہو گئے اور انسٹاگرام پہ بھی میرے ٹونٹی سیون میند کی ہو گئے وہاں پہ بھی تیسے زار کراد و لنک ہوتا ہے میری ہر ویڈیو میں تو گئیس یہ سین ہے تو میری تو یہ دعا ہے کہ ایکسس ملنی چاہیے پاکستان کے جو مطلب ہے جو ہینڈل کرتے ہیں سب ان کو ایکسس ملنی چاہیے کیونکہ یار گھن جو ہے نا اسو وہ صاف ہونا چاہیے ہمارا اسلامی مولد ہے یہاں پہ اگر یہ سب عام ہو جائے تو میں کیا ہی بولوں پھر آگے مطلب اتنا غلط غلط ٹائپ کی چیزیں تو یہ سین ہے گائز انشاءاللہ اگر دیکھو چائنک اپ ہے بہت مشکل ہے کہ بہن رہے زیادہ ہے مطلب مجھ چائنک صاحب لوگ کو پتہ ہی ہے ہمارے کیسے لائک ریلیشنز ہے تو میں یہ کہوں گا اگر آپ لوگ یوٹیوبرز ہو اپ جی کے ایسا کوئی سین ہے تو آپ لوگ میں نے جاری رکھو اپنی یوٹیوب پہ اور اس کے علاوے انسٹرگرام پہ انسٹرگرام کا الگاریتم کو ٹک ٹک جیسے ہی ہے اگر آپ کا کنٹنٹ بہت اچھا وہاں پہ ویڈیوز جاتی ہے لیکن اس کا تھوڑا الگ سین ہوتا ہے اس کا نام بھی تھوڑا الگ ہے بتانے کیا نام ہوتا ہے اس کا لیکن وہ جاتی ہے اور سرچ میں اکثر آپ جاؤ نا یا پھر آپ کی پوری ویڈیوز لائک کر دو تو نیچے آ جاتا ہے فور یو والا سین تو یا پھر سرچ والے بار میں بھی آ جاتا ہے نیچے فور یو والا سین انسٹرگرام پہ میند کرو اچھے چھے کنٹنٹ بناؤ یوٹیوب پہ بناؤ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور آئی ہوپ کہ ٹک ٹوک بھی انبین ہو جائے اگر انبین ہوتا ہے تو یار دیکھو ظاہری سے بات ہے اس سے اچھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں آپ کو یوٹیوب میں ہیلپ نہیں لے تو میری تو یار یہی دعا ہے اور یہی مطلب جو ان کے ہے نا کہنا میں اب شاور آئی کورڈ کے چیف جسٹر صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ پوپ جگ افشلز آپ کو ایکسس دیتے ہیں آتھورٹی دیتے ہیں تو پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے انبین کریں گے لیکن اس سے پہلے ایسا کوئی سین نہیں ہوگا اور اس کو انبین ہی رکھیں گے ٹک ٹوک کو تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ امید ہے کہ انبین ہوگی اب میں یہ روز اس پر ویڈیوز تو نہیں بناؤں گا کہ یار کل انبین ہوگی پرسو انبین ہوگی ترسو انبین ہوگی ایک بات تھی اور اس کے بارے بھی جو میرے ریویوز سے میں نے آپ کو دیئے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی گیم پلے بھی اور میرے ریویوز سے بھی آپ لوگ کا دل مطمئن ہوا ہوگا کوئی نیا ٹینشن نہیں لو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں میرے چھے زار فین تھے جب پہلے مرتبہ ٹک ٹو فین بین ہوئی تھی یوٹیوب پہ ٹک ٹو پہ تو لاک تھے لیکن چھے زار تھے یہاں پہ تو میں میرا دل اتنا زیادہ عجیب ہو گیا تو مجھے نہ بھوک لگتی تھی نہ کچھ میں کہتا ہے میں یوٹیوب کیسے چلاؤں گا میرا یوٹیوب بوسٹ بھی نہیں تھا دو چار سو پانسوزار ویوز آتے تھے تو اللہ کا شکر ہے یار یہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے اور زیادہ نہیں دس بارہزار ویوز تو ہر ویڈیو پہ تقریبا آئی جاتے ہیں تو بہت شکریہ یار آپ لوگ لب ہو قسم سے اور جو مطلب کونٹینٹ کریٹر ہیں دل چھوٹا بالکل نہیں کرو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور انشاءاللہ میں فیس بک ہے وہاں پہ اچھی ویڈیوز جگہو اپنا شوک رہو کہ واقعی آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے تو فیس بک کے انسٹرگرام پہ باقی یوٹیوب پہ بھی تھوڑی بہت ایکٹیو ہو جاؤ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا یہ ہم نے اپنے فینس کو یہاں پہ چکن بھی دے دیا تو یہاں پہ یہ ایک گیمپلے مارا ختم ہوتا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کل آئے گا